السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید شیخ حلیفہ کے لیے چالیس روزہ سوک کا دورانیا ختم ہو گیا شیخ حمدان کا فادرز ڈی پر شیخ محمد کو خوبصورت شیر کے ساتھ خراج تحسین غیر قانونی ٹیکسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں ایک تالیس گاڑیاں زبط کر لی گئیں متحدہ رب ممرات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافہ حکام نے خبردار کر دیا متحدہ رب ممرات میں منشیات کے الزام میں والد کی گرفتاری کے بعد نو سالہ بچی کو وطن واپس پہنچا دیا گیا دوبئی ائرپورٹ کا شمالی رنوے پینتالیس دن کی بندش کے بعد بائیس جون کو دوبارہ کھول دیا گیا افغانستان میں زلزلے سے ہوئی ہلاکتوں کی تعداد کم از کم نو سو پچاس ہو گئی چھ سو دس سے زائد زخمی تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں غیر قانونی ٹیکسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں ایک تالیس گاڑیاں زبط کر لی گئیں تفصیلات کے مطابق دوبائی پولیس اور روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی آر ٹی کی مشترکہ مہم نے جبل علی میں بغیر لائسنس کے مسافروں کی نقل و حمل کو نشانہ بنایا کل انتالیس خلاف ورزیاں ریپورٹ ہوئیں جن میں سے پچیس غیر قانونی طور پر مسافروں کی نقل و حمل اور باقی غیر قانونی کاروبار کو فروغ دینے کی تھی اس مہم میں ان مسافروں کو لے جانے کے لیے استعمال کی جانے والی بغیر لائسنس گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا جن کا ڈرائیور کے ساتھ کوئی سماجی تعلق نہیں تھا سوشل میڈیا یا ذاتی طور پر مارکیٹنگ کے ذریعے غیر قانونی سرویس کے فروغ پر بھی گریک ڈاؤن کیا اس غیر قانونی طرز عمل کو روکنے کے لیے حکام خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے آئیت کرتے ہیں اور ملوز گاریوں کو ثابت کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی کے ڈائریکٹر سعید البلوشی نے کہا کہ ہم نے خلاف ورزیوں کا تجزیہ کرنے سائٹس کی نشاندہی کرنے اور خلاف ورزیوں کے اکثر اوقات کے لیے بڑے ڈیٹا اور کاروباری انٹلیجنس اپلیکیشنز کا استعمال کیا اس کے مطابق ہم نے دو ہزار اکیس میں اکثر خلاف ورزیوں کی سائٹس کی نشاندہی کی اور ان کو انخلاف ورزیوں سے ملایا جو دو ہزار انیس اور بیس میں ہوئی تھی تاکہ تین سالوں کے دوران دس ملتی جلتی سائٹس کی نشاندہی کی جا سکے متحدہ رب ممرات میں منشیات کے الزام میں والد کی گرفتاری کے بعد نو سالہ بچی کو وطن واپس پہنچا دیا گیا تفصیلات کے مطابق اجمان میں ایک نو سالہ بچی کو اس کے والد کو منشیات فروخت کرنے کے الزام میں گرفتاری بعد اس کے آبائی مرک میں اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا گیا اجمان وومین اینڈ چائل پروٹیکشن فاؤنڈیشن اے ڈبلیو سی پی ایف کی ڈائریکٹر جنرل شیخہ غزہ بنت راشد النعیمی نے کہا کہ اجمان پولیس نے اشیائی بچی کو اس کے والد کے منشیات کے الزام میں گرفتار ہونے کے بعد اس کی ماں کے حوالے کیا لڑکی کو وزٹ ویزا پر لائے گیا تھا اور اس کے والد نے اپنی منشیات کی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے اس کی موجود کی کا فائدہ اٹھایا اے ڈبلیو سی پی ایف نے بچی کی دیکھ بھال کیا اور اسے تسلی دی جو پولیس کے اس کے اپارٹمنٹ پر چھاپا مارنے کے بعد گھبرا گئی تھی اس کے ان حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے فاؤنڈیشن نے اس کی والدہ سے بھی رابطہ کیا اور اس کے آبائی ملک واپس جانے کے طریقے کار کو مکمل کرنے میں مدد کی دوبائی ائرپورٹ کا شمالی رنوے پینتالیس دن کی بندش کے بعد بائیس جون کو دوبارہ کھول دیا گیا تفصیلات کے مطابق شمالی رنوے پینتالیس دن کی بندش کے بعد بائیس جون دو ہزار بائیس کو ہواپازی کے لیے کھول دیا گیا ہے دوبائی سیول ایویشن ایرپورٹ کے صدر دوبائی ائرپورٹ کے چیئرمین اور ایمریٹس ایرلائن اینڈ گروپ کے چیئرمین اور چیف ایکزیکٹیف شیخ احمد بن سعید المکتوم نے بدھ کے روز بحالی کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے دوبائی انٹرنیشنل ایرپورٹ کے نورتھ رنوے کا دورہ کیا سائٹ کے دورے کے دوران شیخ احمد کو پروجیکٹ کی پیش رفت اور مختلف ٹیموں کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں بتایا گیا جس کی سربراہی دوبائی ایوییشن انجینئرنگ پروجیکٹس دی اے ای پی سے متحدہ رب امراد کی قومی مہارت نے کی تاکہ کام کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جا سکے شیخ احمد نے ٹیموں کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا نورتھ رنوے کی بحالی کا منصوبہ مسافروں کی مسلسل ترقی اور امراد میں ہوائی نقل و حمل کی سنت کے ارتقاء میں مدد فراہم کرنے اور سہولت فراہم کرنے کی ہماری کوششوں میں ایک قابل ذکر قدم ہے دوبائی مسلسل اپنے ہوائی اگدے کی بنیادی دھانچے کی لچک کو یقینی بنانے اور جدید ترین ٹیکنالوجیز کو تائینات کر کے تمام مسافروں کو فراہم کی جانے والے خدمات کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے افغانستان میں زلزلے سے ہوئی ہلاکتوں کی تعداد کم از کم نو سو پچاس ہو گئی چھ سو دس سے زائد زخمی تفصیلات کے مطابق بدکی صبح مشرقی افغانستان میں زلزلے سے کم از کم نو سو پچاس افراد ہلاک ہو گئے سرکاری خبر رسان ایجنسی کے مطابق اس آفت میں کم از کم چھ سو دس زخمی ہوئے جبکہ صرف پکتی کا صوبے کے گیان زلے میں دو سو سولہ افراد ہلاک اور تین سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں صوبے پکتی کا میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر ایک اشاریہ چھ تھی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ امدادی کارکن ہیلیکاپٹر کے ذریعے پہنچ رہے ہیں خبر رسان ایجنسی کے ڈائریکٹر جرنل عبدالواہی دریان نے ٹویٹر پر لکھا کہ پکتی کا میں نوے مکانات تباہ ہو گئے ہیں جس سے درجن و افراد کے مل بے تلے دبنے کا خطشہ ہے پاکستان کے محکمہ موسمیات نے زلزلے کی شدت چھ اشاریہ ایک بتائی ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور مشرق پنجاب کے دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے یورپی سیسمالوجی کل ایجنسی ای ایم ایس سی نے کہا کہ زلزلے کے جھٹکے افغانستان پاکستان اور ہندوستان میں ایک سو انیس ملین افراد نے پانسو کلومیٹر تین سو دس میل سے زیادہ محسوس کیے تھے شیخ حمدان کا فادرز ڈی پر شیخ محمد کو خوبصورت شیر کے ساتھ خراج تحسین تفصیلات کے مطابق فادرز ڈی پر ہر جگہ بچے شکریادہ کرتے ہوئے اپنے والد کو اجتماعی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں دبائی کے ولی حید نے بھی سوشل میڈیا پر نایاب تصاویر کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اپنے والد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم کی پوسٹ یادوں کا خزانہ ہے ولی حید شہزادہ جو کہ ایک شاعر بھی ہیں جو فضا کے نام سے لکھتے ہیں اپنے والد کے لیے ایک دلکش کیپشن لکھا جس میں موخر الزکر کی سخاوت کو بیان کیا باپ وہ ہے جس سے آپ دو ستارے مانگتے ہیں اور وہ آسمان لے کر لوٹتا ہے شیخ حلیفہ کے لیے چالیس روزہ سوک کا دورانیا ختم ہو گیا تفصیلات کے مطابق سردارتی امور کی وزارت ایم او پی اے نے اعلان کیا ہے کہ شیخ حلیفہ بن زیدہ نایان کے انتقال کے بعد سرکاری سوک کی مدت اکیس جون بروز منگل کو ختم ہو گئی ہے آج بائیس جون بروز بودھ صبح نو بجے پر جم لہرائے جائیں گے شیخ حلیفہ بن زیدہ نایان جمعہ تیرہ مائی کو انتقال کر گئے وہ تحتر برس کے تھے متحدہ رب ممرات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافہ حکام نے خبردار کر دیا تفصیلات کے مطابق متحدہ رب ممرات کی وزارت سہت اور روک تھام نے منگل کے روز کوویٹ نائنٹین کرونا وائرس کے ایک ہزار پاس سو چھپن نئے کیسز کی اطلاع دی ساتھ ہی ایک ہزار چار سو نوے سے ہتیابیاں بھی ہوئی اور کوئی حلاقت نہیں ہوئی ہے ملک میں اب تک ایک سو سٹھ سٹھ اشاریہ چار ملین سے زیادہ پی سی آر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں متحدہ رب ممرات میں بیس جون تک کیسز کی کل تعداد نولاک تیس ہزار چار سو پچھتر ہے جبکہ اسے ہتیاب ہونے والے افراد کی کل تعداد نولاک کیارہ ہزار دو سو چھپیس ہے دو ہزار تین سو نو کل حلاقتوں کی تعداد ہے جبکہ ایکٹیف کیسز کی کل تعداد سولہ ہزار نو سو چالیس ہے دو لاک پچھتر ہزار تین سو سترہ اضافی ٹیسٹ بھی کیے گئے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ